بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے موسم آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کا اب جو ہے وہ سردی کی طرف زور پکڑ رہا ہے آئے روز بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اس موسم سے مجھے بہت خوف آتا ہے کیونکہ یہاں پہ یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے جب اس قسم کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک عجیب سا ڈپریشن اور اداسی وہ طبیعت پر اچھائی رہتی ہے تو اس اداسی اور پریشانی سے بجنے کا ایک واحد ذریعہ یہ یوٹیوب ہے جس کی وجہ سے میں آپ سب سے بات کر لیتی ہوں اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتی ہوں اور اپنی ڈیلی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں پہ مجھے باہر تھوڑا سا کام تھا جس کے لیے میں جا رہی تھی اور اور جب گھر پہ واپس آئی تو بچوں کی فرمائش آئی بھی تھی چیکن بروسٹ کی آپ کو پتہ ایک دم سے چیکن بروسٹ بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو سوچا کہ بس کچھ اپنا دماغ لڑاتی ہوں اور بچوں کو جلدی سے جو ہے وہ چیکن بروسٹ بنا کر دیتی ہوں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت جلدی سے یہ ریسپی بن جائے گی یہاں پہ میں نے تقریباً بارہ سے چودہ پیس یہ والے لے لی ہیں لیک پیس اور ان کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ادھرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور نمک ہسپے ذائقہ جتنا ضرورت ہے مجھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چیکن جلدی سے گل جائے اس کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا وینگر بھی شامل کیا ہے تقریباً بارہ سے چودہ پیس جو ہے چیکن اس میں آپ تین سے چار ٹیبل سپون سرکہ شامل کر سکتے ہیں اس کو اُبال لینا ہے اچھے طریقے سے اتنا اُبال لیں کہ یہ ہاف ڈن ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین سا جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اس کو میں یہاں سے نکال لوں گی اور اس کی جو یقنی ہے اس کو میں بلکل بھی ضائع نہیں کروں گی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس یقنی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو فیلحال میں جو ہے تمام چیکن سائٹ پہ کر رہی ہوں اور اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اس کو میں بعد میں یوز کروں گی چیکن جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں میں نے شامل کرنا ہے یہ میدے کا میں نے مکسچر بنا کے ایک رکھا ہوا ہے اس میں میں نے تمام چیزیں جو ہے وہ گھر کی ڈالی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس شان کا یا نیشنل کا بروس چکر مسالہ ہے تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھر پہ اپنے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا تھا اس کے اندر میں نے لہسن پاودر ڈالا ہے اس میں میں نے کالی مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے ہسپے زائیکہ ریڈ چیلی بھی میں نے اس میں شامل کی ہے اور اس کے اندر پپری کا پاودر بھی ہے پیاس کا پاودر بھی اب ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا انین پاودر بھی شامل کیا ہوا ہے اور اس میں کرسپ لانے کے لئے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون چابلوں کاٹا بھی شامل کیا ہے تو یہ تمام ایک مکسچر میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ میں جب بھی بچے اس قسم کی فرمائش کریں تو فوراں سے بنا دوں تو وہ تمام مکسچر میں ان پر لگا رہی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں تاکہ ہر پیس پر یہ تمام مسالہ بہت اچھے سے لگ جائے ایک برتن میں آئل جو ہے وہ گرم کر لینا ہے اور لوٹ میڈیم ہیٹ پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ہم اس کو ڈھک کے فرائی کریں گے تاکہ بہت اچھا سا جو ہے وہ چکن اندر تک فرائی ہو جائے اور بہت اچھا سا اس پر کلر آ جائے تو یہاں پہ میرا جو چکن ہے وہ بلکل ریڈی ہے فرائی کرنے کے لیے تو میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور اس کو میں ڈھک کے فرائی کروں گی ایک ٹائم میں چار سے پانچ پیس ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ تمام پیسز کو وہ یکچہ ہیٹ ملے اور آپ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر تک اس پر کتنا اچھا سا رنگ آ جائے گا میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے اس کو پکایا اور پھر تین سے چار منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے پکایا کیونکہ چکن پہلے سے ہی گلہ ہو ہے تو بہت جلدی جو ہے وہ فرائی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اس پر گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب ان کی سائٹس چینج کر رہی ہوں میں اور پھر دوسری سائٹ سے میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے چکن بہت اچھے طریقے سے ڈن ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ریموو کر رہی ہوں یہاں سے اور ہمیشہ فرائی ہوئی بھی چیز کو میں اس قسم کی کسی نیٹ پہ کسی جالی پہ رکھتی ہوں تاکہ ہمارا چکن یا ہماری فرائیڈ کوئی بھی چیز ہے وہ سوگی نہ ہو اس طرح سے بہت زبردست آپ کا چکن کرسپی رہے گا اب یہ ہمارا ہو چکا ہے ڈن اور اب میں نیکسٹ ریسپی سٹارٹ کر رہی ہوں جس میں میں نے یہ والی یخنی یوز کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو گھر پہ ہوتی ہے گوبی جو بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے وہ بھی استعمال ہو جائے گی بہت ہی یونیک ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ والا میں نے جو یخنی والا پانی ہے اس کو دوبارہ سے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوبی میں نے پاس بڑی بھی تھی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس میں بوائل کرنے کے لیے ڈال دیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگتے ہیں بس بوائل ہو جاتی ہے ہماری گوبی اور اس کو اس طرح سے میں نے چھاننی سے چھان لیا ہے اور اب اس کا آگے بناتے ہیں پروسیجر اس میں میں آلو بھی شامل کروں گی اور تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ چکن بون لیس بھی لے لیا ہے اس کو بھی میں نے گھر کے مسالے ڈال کے بنا لیا ہے وائٹ ساوس کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر کسی کو آتی ہے سو میں نے یہاں پہ وائٹ ساوس بھی بنا لیا ہے اور ساتھ میں بوائل کرنے کے لیے میں نے آلو بھی رکھ دی ہیں تو یہ تمام چیزیں جائیں گی اس ڈش میں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے آپ اس کو ضرور پلیز ٹرائی کیجئے گا اور آپ کے بچے دیکھیں کہ سبزی کس طریقے سے کھاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ڈش لے لی ہے اور اس میں سب سے پہلے میں جو میں نے وائٹ ساوس بنائی تھی وہ تھوڑی سی ڈالوں گی اور اس طرح سے اس کو پھیلا لوں گی پوری ڈش میں جب سے میں نے یہ ریسپی بنانا شروع کی ہے میری زندگی بہت آسان ہو گیا آپ یقین کریں کہ میرے بچے آپ گوبی آلو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے وائٹ ساوس اس میں پھیلا لیا اور جو میں نے گوبی بوائل کیوی تھی وہ بھی میں نے اس پوری ڈش میں ڈال دی ہے اس طریقے سے اور گوبی ڈال کے اس کو بھی پھیلا لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے چکن بنائی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کو بھی بالکل اچھے طریقے سے جو پھیلا لینا ہے تاکہ پوری ڈش میں وہ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی چیز پڑھا ہوا ہے مزرلہ چیز ہے یا کوئی بھی جو آپ کے بچے پسند کرتے ہیں وہ اس کو بھی اور چکن کے اوپر پھیلا دینا ہے دنیوی تھی وہ پھر ڈالنی ہے اس پہ اور اس کے بعد جو علو میں نے بوائل کیے تھے گول گول کٹ لیے تھے ان کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے پوری ڈش پہ پھلا لینا ہے اور ان پہ پھر توہ سا وائٹ سوس جائے گی یہ تمام لیئرز ہم نے لگا لینی ہے اور جو علو اچھے طریقے سے جب لگ جائیں گے تو ان پہ پھر وائٹ سوس لگا کے اس کے اوپر ایک لیئر ہم نے لگانی ہے چیز کی میرے پاس مزریلا چیز رکھا ہوا تھا تو ان پہ میں نے مزریلا چیز اس میں شامل کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سب چیزوں کی لیئرنگ کر دی ہے اس میں کوئی ہارڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ آپ نے جو چیزیں جس طرح سے میں نے لگائی ہے ویسے ہی لگانی ہے آپ کو جس طرح سے سمجھ میں آتا ہے لیئرز لگانے کا آپ لگا لیں تو بس جھٹ پٹ سے ہماری یہ ڈش ریڈی ہو چکی ہے ان پہ میں نے اس پہ ڈالا ہے اوریگانو اور اس کو میں اوون میں تقریباً بیس سے تیس منٹ کے لیے بیگ کر لوں گی جب اس پہ بہت اچھا سا کلر آجے گا تو آپ نے اس کو اوون سے نکال لینا ہے اور گرمہ گرم پیش کرنا ہے اپنے بچوں کو آپ یقین کریں کہ آپ کے بچے اس کو بہت زیادہ لائک کریں گے میرے بچوں کا فیوریٹ کھانا ریڈی ہو چکا ہے میں اب آپ کو اس کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اور کھانے میں آپ کو میں اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں کہ بہت ہی یمی ہوتا ہے تو پہلے میں بناتی ہوں اپنی بیٹی کی پلیٹ اور میں یہ دکھاتی ہوں آپ کو کہ کیسا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر میں پانی آ رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ ہم سب نے مل کے اس کو بہت انجائے کیا بچوں کے لئے ایک مکمل میل ہے اس میں سبزی بھی آ جائے گی اس میں چیز بھی ہے اس میں میٹ بھی ہے تو یہ تمام چیزیں ایک بچے کی نشون و ماہ کے لئے بہت ضروری ہیں تو یہ ہمارا بہترین سا ایک میل ریڈی ہو چکا ہے آپ کو ایک اور پلیٹنگ کر کے میں دکھاتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لئے اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مزید اچھی اچھی ریسپیز جو گھر پہ بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ریسپیز شیئر کرنے کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لئے کچھ نیا ملتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک اچھی چیز کسی کو بتاتے ہیں کسی کو شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے تو یہاں پہ ہو چکی ہے پلیٹ ریڈی میں انجوائے کر رہی ہوں اپنا کھانا آپ سے ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ